اور اب میں خطاب کی دعوت دینے جا رہا ہوں قائد حضر بے اختلاف قومی افرانگلی متحدہ مجلس احمل پاکستان کے جنرل سکرٹری جمعیت علماء اسلام کے امیر جناب مولانا قلد الرحمان صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ سے خطاب فرمائے نارے تکبیر امریکہ کا جویار ہے بوشکا جو یا پر ہے گردی ہوئی دیوہ روکو امریکہ کا یا روکو جناب مولانا قلد الرحمان صاحب سب حضرات کو صرف رکھیں سب حضرات کو صرف رکھیں اور ایک وعدہ کریں ہر کارکن کو اپنی پارٹی کے جنرلے سے محبت ہوتی ہے لیکن اس وقت ہم سب مجلس عمل ہیں اور آئندہ ہر کارکن مجلس عمل کا جلسے میں مجلس عمل ہی کاجندہ دے کر آئے گا سب حضرات کو صرف رکھیں سب حضرات کو صریح عباده الذین اصطفان لا سیما على سيد الرسل وخاطم الانبیاء وعلى آله وطحبه ومن بهديه مهددا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیب بسم الله الرحمن الرحیم قل للذین كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد صلف وان يعودوا فقد مضت صنة الاولین صدق الله العظيم صدق مجلس محترم جلال طاجه سيناك نصار قائدین متحدہ مجلس عمل قائدین ایارڈی زوماء قوم مزرگان ملت میرے دوپس و اوپائیوں احالیان کراکی میں جس جذبے جس عزم اور جس ورولے کے ساتھ متحدہ مجلس عمل کے دیر احتمال مناقضہ اندر خیام میں اس بھرپور شرکت کا مظاہرہ کیا ہے میں آپ کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں قومی اسمبلی میں آپ کے نمائندوں نے حضب اختلاف کی جماعت میں حکمران کے خلاف عضب اعتماد کی تحریف پیش کی ہے وہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے پیش کی ہے اور صرف ہم نے قومی اسمبلی میں حکمرانوں کے خلاف عضب اعتماد نہیں بلکہ براہرات آپ کی اسمبلی میں عوام کے اسمبلی میں آج ان کے خلاف عضب اعتماد کی تحریف پیش کی ہے اور آپ حضران نے جس ورولے کے ساتھ جس اعتماد کے ساتھ اس عضب اعتماد کی تحریف پیش کی ہے مجلس عمل پر اعتماد کیا ہے انشاءاللہ قدم قدم پر حلق اعتماد حلق اعتماد آپ کو مایوس نہیں کرے گی میرے مہترم دوستو حکمرانوں کے ساتھ ہماری جنگ کوئی ذات کی جنگ نہیں ہے کوئی جازید کی جنگ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ملک کو ایسے راستے پیٹا دیا ہے کہ جس راستے پر کوئی بھی ملک اور کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی میرے محترم دوستو آئین پاکستان جو پوری قوم کے دردیان ایک قومی میساک کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ آئین جب مملکت کی تعریف کرتا ہے تو مملکت کو پارلیمنٹ وفاقی حکومت سوبائی اسمبلیاں سوبائی حکومتیں اور تمام وہ ادارے جو چنگی اور محصولات مصول کرنے کے مجال ہوں ان عوامی نمائندہ اداروں سے مملکت کو تعبیر کرتا ہے لیکن عملاً اس ملک پر خوجی تیادت مطلق رہتی ہے اگر آئین حاکمیت عوام کو اور عوام کے نمائندہ اداروں کو دیتا ہے اور عملاً فوجی ادارہ ملک پر مسلط ہو اس پقراؤ میں فوجی ادارے اور عوامی ادارے کے دریان اس پقراؤ کی صورت پہ کبھی ملک تلقی نہیں کر سکتا عوام اپنے استحقاب جتا رہے یہ دستور پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس ملک پر حکومت کریں اور فوجی عامل عوام کے اس استحقاب کو چھینتا ہے تو عوام کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے حق ادارہ کو حاصل کر دے کے لئے فرطوب جت جوہد ہوتا ہے اس جلائے میرے مہدان دوستو عجب بات یہ ہے کہ جب بھی فوجی ادار فوجی سیادت ادار پر قبضہ کرتی ہے تو کس یہی ایک وجہ بتاتی ہے یہی وجہ جواز کہ سیاست دام ناکام ہو گیا ناکامی کی وجہ سے ہم منت کو بچانے کے لئے اطلاع میں آئے ہیں میرے مہدان دوستو کوئی بھی ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے مریض کا علاج کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر ناکام ہو جاتا ہے اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتے ہوئے ناکام ہو جائے تو متبابل بھی کسی ڈاکٹر کو بنایا جاتا ہے کبھی شہر کے قصائی کو نہیں گلائے جاتا تو آج بنیادی استلاح کی وجہ یہی ہے کہ آئین کا تقاضہ کچھ اور ہے اور عملاً اس ملک پر حاکمیت کچھ اور ہے جس سے تضانت پیدا ہوا اور پھر آپ دیکھیں میرے محترم بھائیو پاکستان کے سیاسی نظام کو ہمارے ملک کا آئین جو بنیادی فراہم کر رہا ہے چار اصاف بنیاد سب سے پہلی بنیاد اسلام ہے آئین پاکستان کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا ملکتی نظام ہوگا تمام قوانی قرآن سنت کے متعابق بنیں گے اور کوئی قانون قرآن سنت کے منابع نہیں بنے گا یہ صرف کسی ایک پارٹی کا موقف نہیں ہے بلکہ پاکستان کے متفقہ آئین کا دیکھر کا ایک موقف ہے جس پر تمام سیاسی قوتیں متفق ہیں لیکن املاں کا ہو رہا ہے کہ ہمارے حکران اس ملک میں قرآن سنت پر مدنی قانون سازی سے راہ پران اختیار کر رہے ہیں اور راہ پران تو کیا آج سنگلی میں خوادیم کے تحفظ کے نام پر ایک بل مطارف کر آیا ہے تازیرات پاکستان کے ذات اختیاری میں جو تلیم مطارف کرائی گئی ہے جو قرآن پاکستان کے تلیم مطارف پاکستان کے تلیم مطارف سنت کے اگر اس کے پر خلاف یہاں قانون سازی کی کوشش کریں تو آپ بتائیں کہ آئین پاکستان کا تقاضی مجھو اور حکران قومتیں اس کے متضاد نہ نہیں اس تقراؤں میں ظاہر ملک کو نقصاد ہوگا کبھی اس طورت میں ملک طرف نہیں کر سکتا اور میں آج آج کی حمایت کرتے ہوئے آج کی نمائند کی کرتے ہوئے غلب اعلان یہ بہرام حب بہرام مہم بہرام چاہتا ہوں کہ کسی فائل قرآن اس بات کی جرعت نہیں کر لگا کہ وہ اس قلق قرآن سنت کے بلی ہوئے قوانین کو مست کریں کی پورٹر کریں والنہ یاد رکھیں قانمین کی نہیں قلق کے قدی میں ہمارا رابط آمد اللہ ہوگا میرے محترم لوگ تو میرے محترم لوگ تو دسور پاکستان ملک کے سیاسی نظام کو جو دوسری اصاف مہیا کرتا ہے وہ جمہوریت کا ہے اور عملا پاکستان میں قوضی قیادت کے حال آمریت مسلط ہو جاتی ہے آئین دقابہ کرتا ہے جمہوریت کا آئین دقابہ کرتا ہے عوام کو فیض کا حق دے لیکن عملا اس ملک پر آمریت مسلط ہے آج ہمارے تمام سیاسی قوت ہے ہمارے تمام حد خلاف کی جواب ہے اس ملک میں جمہوریت کی بقا جمہوریت کے سہتام اور جمہوریت کی بہاری کے لیے متحد ہیں اس وقت کے لیے کہ ہم نے صرف چینل مصرف کو چلتا نہیں کرنا بلکہ آنے والے حالات میں کسی مطلق بانان کو کسی تارے آسماء کو کسی فوجی قیادت کو پاکستان کی سیاسی سیاسی پاکستان کی سیاسی میں مداخرت کی اجازت نہیں دی آپ دیکھے ہیں میرے محترم دوستو پاکستان کا آئی آج بس کیا جا رہا ہے پاکستان کے عوام سے جمہوری حکوم چھینے جا رہے ہیں خوف کی ایک سیاست ہے جو قوم پر مسلط کی جا رہی ہے اور ایسے وقت میں آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ملک میں عوام کو اس کا جمہوری حق دلائیں اور اس ملک سے عاملی ایک مقام مقام آپ جانتے ہیں آئین پاکستان اس ملک کے سیاسی نظام کو پارلیمان درد حکومت مہیا کرتا ہے لیکن آملا اس ملک پر صدارت درد حکومت مسلط ترد حکومت گار اندردار ہے لیکن آج تمام طرح اسلام آباد میں بھی نہیں جی ایک سیو تک محدود ہو گئے ہے از زکاہ جی ایک سیو کے ہاتھ میں آئین کچھ کہہ رہا ہے قومی مساء کا تقاض کچھ ہے اور ہمارے پورج حکران قومی مساء کو توڑنے بھی پورج کر موسیقی موسیقی موسیقی